کہ مولا دفن کے لیے گئے اب تصبر کرے کہ کیا گزری ہوگی فاطمہ پر کیا گزری ہوگی علی پر کیا گزری ہوگی اچرف الانبیاء پر بس ایک تصبر کرے بس آئے وہ حتم ہو گئے اب مولا کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے ایک وہ وقت تھا کہ اچرف الانبیاء نے ہاتھ فاطمہ کا اچرف الانبیاء نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا لیکن اس وقت فاطمہ صحیح و صالم تھی اب روایتوں میں نقل ہوا کہ جب علی نے چاہا کہ فاطمہ کو دفن کرے قبر میں اتارنا چاہا تو رسول اللہ کے دو ہاتھ اب یہاں پر علی پر کیا گزری ہوگی اے رسول اللہ آپ نے فاطمہ میرے ہاتھ میں صحیح و صالم دی لیکن میں آپ کو فاطمہ وہ پلٹا رہا ہوں کہ جس کی کمر جھک چکی ہے یہ نئی پول آگر ہو چکی ہے اور جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں